دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا سیلیبیٹی کون ہے تو شاید آپ کا جواب ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے بڑے سیلیبیٹی ہیں امیتا بچن ڈی میگا سٹار لیکن کیا یہ سچ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ممبئی رات کا سمیہ ساڑھے گیارہ بارہ کا سمیہ ممبئی جہو کے ایک فائیو سٹر ہٹیل میں ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی ہندی فلم انڈسٹری کے بہت بڑے سٹارز اس پارٹی میں آ رہے تھے اور اس پارٹی میں ہی کرکیٹرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا ایک کے بعد ایک بہت بڑے سٹارز آ رہے تھے سدمان خان، امیر خان، رتک روشن، شاروخ خان، سیف علی خان، کرینا کپور کٹوینا کیف بہت سارے سٹارز آ رہے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے بھیڑ کر رہے تھے ان سے باتیں کرنے کے لیے ان کے اوروگراف لینے کے لیے اور پھر اچانک پتا چلا کی امیتاب بچن آ رہے ہیں اور پھر سبھی لوگ امیتاب بچن کی اور دوڑے ان سے اوروگراف لینے کے لیے ان سے باتیں کرنے کے لیے انہیں دیکھنے کے لیے کچھ دیر بعد جب لوگوں کو پتا چلا کی ایک اور سیلیبرٹی وہاں پہنچ رہے ہیں تب سبھی لوگ اس طرف دوڑے یہ سیلیبرٹی تھے سچ ان تینلکر جیسے ہی ساری بھیڑ کو پتا چلا کی اس پارٹی میں اب سچ ان تینلکر پتا رہے ہیں تو سبھی ساری کی ساری بھیڑ ان کی طرف جانے لگی ان سے ملنے ان کا اوروگراف لینے ان سے باتیں کرنے انہیں دیکھنے کے لیے اور دوستو اس بھیڑ کو لیٹ کر رہے تھے امیتاب بچن جیہاں دوستو خود امیتاب بچن اس بھیڑ کو لیٹ کر رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے تھے سلمان خان اور امیر خان اور شاروخ خان اور رتک روشن اور کرینہ کپور جیہاں دوستو سچن تینلکر دنیا کے مہانتم کھلاڑی دنیا کے دی گریڈیس کرکٹر دی گریڈیس بیٹسمن کیا ان سے بڑا کوئی سیلیبیٹی ہندوستان میں ہو سکتا ہے دنیا میں ہو سکتا ہے اس مہان کھلاڑی پہ بھارت رتن سچن تینلکر پہ بہت ساری باتیں ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک ٹرین سملا سے دل لی جاری تھی اور ایک سٹیشن پہ آکر رک گئی یہ سٹیشن اس ٹرین کا ایک یوزول سٹاپ تھا کچھ منٹوں کے لیے لیکن یہ ٹرین اس ٹرین پہ شیدول ٹائم سے زیادہ دیر رکی رہی کیونکہ اس وقت سچن تینلکر اپنی سینچوری کمپلیٹ کرے تھے وہ 98 پہ تھے انہوں نے 98 رنج بنائی تھی اور وہ سینچوری کمپلیٹ کرے تھے اس لیے سٹیشن ماسٹر ریلوے آفیشلز ریلوے گارڈ اور پیسنجرز سبھی چاہ رہے تھے کہ سٹیشن پہ ٹرین رک جائے اور سبھی پیسنجرز اور ریلوے آفیشلز یہ سننے کے بعد وہاں سے نکلیں جب سچن تینلکر اپنی سینچوری کمپلیٹ کرے اور دوستو جب سچن تینلکر نے سینچوری کمپلیٹ کی تب ہی جا کر وہ ٹرین وہاں سے چھوٹی اس ٹرین میں ایک آسٹریلین جرنلس تھے جن کا نام تھا پیٹر ریبوک انہوں نے یہ خبر اپنے آسٹریلین لقبار میں چھپی اور اس کا ہیڈ لائن تھا دس جینیس کال سچن تینلکر کن سٹاپ ٹائم ان انڈیا جیہاں دوستو جینیس سچن تینلکر ہندوستان میں سمیہ کو بھی روک سکتے ہیں اس مہان کھلاڑی پہ بہت ساری باتیں دوستو میتھیو ہیڈن نے کہا ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو لوگ سوچتے ہیں کہ اب کوئی ایسا لقش نہیں ہے جسے سچن تینلکر نے نہ پا لیا ہو کوئی پہاڑ ایسا نہیں جسے انہوں نے پار نہ کیا ہو سر ڈان بریدمن نے اپنے کھیل کے ساتھ سچن تینلکر کی تلنا کی ہے اپنی آل ٹائم گریٹ ٹیم میں انہوں نے سچن تینلکر کو جگہ دی لیکن اس کے بعد بھی ایسا کچھ ہے جس کی آج بھی سچن کو لالسا ہے ایک ٹروفی اور دو شبدوں کی لالسا سچن تینلکر کہتے ہیں میں نے کوشش کی لیکن اب تک ٹیم کو ورلڈ کپ جتانے میں کامیاب نہیں ہو سکا یہ ایک اکانکشہ ہے ایک خواب ہے جو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اور وہ دو شبد ویل پلیڈ وہ اپنے کوچ آشر کر سر اور اور بھائی اجید سے یہ شبد سننے کو پیاسے ہیں وہ ہمیشہ یہ کام کسی اور پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ گھر پہ مٹھائی بانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہونے والی چرچہ میں ہمیشہ اگلی ایننگز اگلے میچ پہ دھیان دینے کی بات ہوتی ہے بیتے میچ یا ایننگز پہ کبھی ڈسکشن نہیں ہوتا اور سچن تینلکر یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہی بات سچن تینلکر کو بہتر پرفارمنس کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے دوستو انگلینڈ میں ایک ہورنگ لگی تھی جس سے لکھا تھا commit all your sins when سچن is batting they'll go unnoticed because even god the god is watching him play جب سچن تینلکر بیٹنگ کر رہے ہوں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سارے پاپ بھی اندیکھے ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت بھگوان بھی سچن تینلکر کو batting کرتے ہوئے دیکھنے میں بھی ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو انڈین ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے راہل درویڈ نے سچن کی ویروتی ٹیم میں رہتے ہوئے دلپ ٹروفی اور ویلس ٹروفی میں کچھ میچ کھیلے تھے جب ان کا انڈیا ٹیم میں پرویش ہوا تب تک سچن تینلکر وائس کیپٹن بن چکے تھے وہ ایک شاندار کھلاڑی کے روپ میں اسٹیبلش ہو چکے تھے حالانکہ راہل درویڈ اور سچن تینلکر ہم مر تھے لیکن اس وقت سچن پہلے ہی سات سالوں تک انڈیا ٹیم کا حصہ رہ چکے تھے اس دوران بھی سچن تینلکر کرکٹ وائل کے سپر سٹار تھے راہل درویڈ سچن کے بارے میں دیکھتے اور پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے کناتک کے ان کے سہیوگی انیل کمبلے اور شرینات ان کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ سچن تینلکر کے بارے میں اکثر کس روم شیئر کرنا رومانچ کاری انبھا تھا راہل درویڈ نے ان کی لائف سٹائل کی سٹڈی کی اور ان سے کافی کچھ سیکھا پہلے وہ ایک کھلاری کی طرح کھلے پھر باری باری سے راہل سچن تینلکر کی اور پھر سچن راہل کی کپتانی میں کھلے غور کرنے ہو گیا تھا ظاہر ہے دوستو کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ آپ ویکتی کو بہتر طریقے سے جان پاتے سچن تینلکر پہ بہت سارے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راہل درویڈ نے سچن تینلکر کے ساتھ کئی میچز جیتے وہ انبھاب سٹلین ٹیم کو براز کرنا ہو یا آسٹریلیا میں جیت حاصل کرنا یا پھر دوہزار ٹیم کے ورلڈ کب فائنل میں پہنچ جانا یا پہلا ٹیسٹ میچ ہو یا پاکستان میں ان کا ون ڈے سیریز چیت نہ سچن کے ساتھ کھیلے گئے تمام میچ راہل درویڈ کیلئے یادگار ہے دوستو ملتان ٹیسٹ میچ کے دوران جب سچن تینل کا ون نائری فائی رنس پہ کھیل رہے تھے اور انہیں صرف پانچ رنس کی ضرورت تھی دبل سنچ کرنے کے لئے تب راہل درویڈ نے وہ ایننگز ڈکلیر کر دیا تھا اس پہ کافی کچھ کہا گیا تھا کافی کچھ لکھا گیا تھا ایک کنٹروورسی سی بن گئی تھی جو میڈیا نے بنا دی تھی دراصل وہ نرنے پرسنل نہیں تھا بلکہ ٹیم کے ہت میں لیا گیا تھا وہ جو بھی مددہ تھا راہل درویڈ نے سچن تینل کے ساتھ بیٹھ کر سلجھا دیا تھا اس ٹیس میچ کے تیسے دن راہل درویڈ سچن کے کمرے میں گئے انہوں نے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کی مددہ سلج گیا بات ختم ہو گئی جب بھی ان دونوں کے بیچ کوئی سمسیہ ہوتی ہے وہ دونوں کھلے مند سے آپس میں باتشیت کرتے تھے اس کے لیے انہیں کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مددے سلجھانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ آمنے سامنے بات کرنے میں یقین رکھا راہل درویڈ کا ماننا ہے دوستو کی سچن تنل کر واقعی ایک مہان ٹیم میمبر ہیں وہ ٹیم کے لیے ہمیشہ اپنا ہنڈڈ پرسن سے زیادہ دینے کو تیار رہتے ہیں میدان پہ اور میدان کے باہر سچن نے جو عربت بیلنس بنائے رکھا ہے وہ سچ مچ خابل تعریف ہے ان کے فینز کا دائرہ زبرست ہے سچن میں اب بھی سدھار کرنے کی قشمت ہے وہ پوری طرح اپنے کھیل پہ فوکس رہتے ہیں بیس سال تک کھیل میں بنے رہنا اپنے آپ میں ایک بہترین یوگ دان ہے ایسی اپلپ دھی کوئی غیر معمولی شخص ہی حاصل کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں سچن تینڈل کا باتیں اور بہت ساری دوستو دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے عبدال رزاق نے سچن تینڈل کا کیچ ڈراؤک دیا تھا تب وصیم اکرم نے عبدال رزاق سے پوچھا تھا تجھے پتا ہے تُو نے کس کا کیچ چھوڑا ہے دوستو جب برائن لارا سے پوچھا گیا کہ ان کی سچن تینڈکر کے بارے میں رائے کیا ہے تو برائن لارا نے کہا سچن is a genius I'm a mere model سچن ایک genius ہے میں ایک معمولی انسان ہوں اور جب 1997 میں چنائے کے ٹیسٹ میچ میں مارک ٹیلر اور ان کی ٹیم میچ ہار گئے تب مارک ٹیلر نے کہا we did not lose to a team called india we lost to a man called Sachin ہم نے یہ میچ ہندوستان کے ساتھ نہیں آرہا ہم نے یہ میچ آرہا ہے ایک مہان کھلاڑی جن کا نام ہے Sachin تینڈکر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو وشو کے مہان بیٹسمن سنیل گاوس کرنے 1987 میں اپنی بیٹ ٹانگ دی وہ ریٹائر ہو گئے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں 1989 میں ایک نئے سٹار کا ادھے ہوا ویویان ریچرز مانتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسے ایک کے بعد ایک کرکٹ کے دو مہارت ہی سنیل گاوسکر اور سچن تینڈکر ملے ویویان ریچرز پچھلے کئی سالوں سے سچن تینڈکر کی بیٹنگ دیکھنے کا آنند اٹھا رہے ہیں وہ ڈیفینسیو دونوں ہی سٹائل میں دونوں ہی سٹائل میں ایک complete بیٹسمن ہے ویویان ریچرز ون ڈی اور تیسٹ میچ دونوں طرح کی کرکٹ میں سچن تینڈکر کی رن بنانے کی خشمت سے پرحاویت ہیں سچن کو رن مشین کہنا ہر لحاظ سے صحیح ہے یہ مانا ہے ویویان ریچرز کا دوستو انڈی فلور کہتے ہیں کی انہوں نے دو طرح کے بیٹسمن دیکھے ہیں دنیا میں ایک سچن تینڈکر دو باکی اور کرکٹس there are two kinds of بیٹسمن in the world one سچن تینڈکر two all the others دوستو عام طور پہ جب سچن دوستو عام طور پہ جب سچن تینڈکر جیسے دگج دریسنگ روم میں ہوں تو یواغ کھلاڑی کمفٹیبل محسوس نہیں کرتے لیکن سچن کے معاملے میں ایسا نہیں ہے وہ بے حد ونمر اور سمپل سے ہیں اور ٹیم کا کوئی بھی میمبر کھلاڑی ان سے کبھی سبھی پلیئرز یہ مانتے ہیں کہ سچن بیسٹ ٹیم مین ہے خاص طور پہ انڈیا ڈریسنگ روم میں تو ان کی سادگی اور سہشتہ ان کی سمپلی سٹی دیکھتے ہی بنتی ہے سچن تینڈکر کرکیٹ کے بھگوان ہے سچن تینڈکر میں شکھر چھو لینے والے کھلاڑی کا بھاو کہیں نظر نہیں آتا کہا جاتا ہے کہ ٹاپ موسٹ لیول پہ کرکیٹ دماغ سے کھیل جاتا ہے جس کا اپنے من اور شریر پہ نینترن ہوتا ہے وہ سفل ہو جاتا ہے دو ہزار چار کے آسٹلیا دورے میں سچن نے یہ سب اپنے ٹیم میٹس کو بتایا تھا دوستو میتھیو ہیڈن نے کہا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو لوگوں کی ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سچن تینور کا آخر کس طرح کرکیٹ کے میدان میں اتنی اپلب دیاں حاصل کر سکے وہ طاقت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے وہ میرے ساتھ ہی بیٹنگ کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں میرے شروعاتی دنوں سے ہی میرے ماتا پتا میرے دونوں بھائی عجید دادا اور نتن میری بہن سویت آئی اور بعد کے ورشوں میں پتنی انجلی بچے سارا اور ارجن نے ان کی سکارات مک ارجہ اور نظریہ مجھے پردان کیا جب میں بیٹنگ کرنے اترتا ہوں تب میں ان سبھی کو ریپریزن کرتے ہوئے فقر محسوس کرتا ہوں حالانکہ بولرز کا سامنا میں کرتا ہوں لیکن یہ ان سبھی کی طاقت اور ارجہ ہوتی ہے جو مجھے یہاں تک گائیڈ کرتی آئی ہے دوستو سچن کا یہ جواب دنیا کے ان تمام بولرز کو سانت ونہ پردان کر سکتا ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی سچن کے بیٹنگ کی مار سہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کسی برابری کے کھلاڑی سے نہیں ہو رہا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو دباو کا سامنا کرنے کا سچن تینلکر کا سدھانت زبر دست ہے وشلیشن شاندار ہے ہم ان کے اس سدھانت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تینشن اور پریشر ہینل کرنے کے لئے سچن اپنا منتر بتاتے ہو کہتے ہیں دباو آپ کو گرہت میں لے لیتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ یا تو بھوت کال میں ہوتا ہے یا پھر بھوش میں اگر آپ کا دماغ پہلے کی کچھ اسفلتاؤں سے گھرا ہے بھوش میں کچھ اسفلتاؤں کو لے کر داؤٹ فل ہے تو دباو بھرتمان کامل لاتی ہے دراصل کسی بڑے میچ کی صبح مجھے دباو محسوس ہوتا ہے لیکن جب میں یہ سوچ کر اتش نہ پیدا ہوتی ہے کہ کل کے میچ میں کیا ہونے والا ہے لیکن جب میں لیکس ٹم کا گارڈ لیتا ہوں تب اگر میں one ball at a time ایک بار میں ایک ball کے بار میں ویچار کے سدھان کو اپنا تو سفلتہ یقیناً ملتی ہے دباؤ سے نپٹنے کا ایک ماتر اوپائے دماغ اور ویچاروں پہ نیانترن ہے اس کے لیے ورطمان کال میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے ورطمان کال میں دوستو سچن تلنکر کا یہ منتر زبرست ہے لا جواب ہے دباؤ سے نپٹنے کا ایک ماتر پائے دماغ اور ویچاروں پہ نیانترن ہے اس کے لیے ورطمان کال میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے دگج کرکٹر دنیا کے سب سے بہترین کرکٹر بیٹسمن سچن تلنکر کا منتر سچن تلنکر مہان کھلاڑی ہندوستان کی شان دوستو تبھی تمہیں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبرہ تری شباخ ہے